وہ ساڑھے تین سے پونے چار گھنٹے اس ملبے کے نیچے دبے رہے یہ میرے سمجھنے میں ایک بہت بڑا ثانیہ ہے اور میں اپیل کرتا ہوں حکومت پنجاب سے سننے میں تو آ رہا تھا کہ وزیراعلی صاحبہ جو ہے وہاں پر جائیں گی وہاں پر جا کے اس کا خود روٹیس رہیں گی لیکن بدقسمتی سے ان کو ابھی تک فرصت نہیں ملی کہ وہ ملدان پہنچ سکے وہ خود نہیں بھی آ سکتی تو کم از کم ایک انکوائری تو وہ ہولڈ کر سکتی ہے میرے سمجھنے میں ملدان کی ایڈنسٹریشن کی ملدان کی ایمیجنسی سرویسز کی انکوائری ہونی چاہیے ساری آپ نے ایڈنسٹریشن کو ساری پولیس کو آپ نے لگا دیئے تریک انصاف کے پیچھے تریک انصاف کے کارپنان اور میمران کو کٹھا کرنے کے پیچھے اور جن کا اصل کام ہے وہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ لکھلا ہے کہ ہم ملتان میں نو قیمتی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں میرا مطالبہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت ایک انکوائری کال کرے اور جہاں پہ غفلت ہوئی ہے جن کا قصور ہے ان کو اس کی صدا ملنی چاہیے سائفر کی آپ کے علم میں ہے کل اسامت ہائی کورٹ میں ڈی بی کے اندر سائفر کی اپیل لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ہمارے جو وکیل ہیں سلمان سبتر صاحب انہوں نے اپنی آگومنٹس جو ہے سٹارٹ کینی ہے آج انشاءاللہ امید ہے وہ کنکلوڈ کریں گے اور بڑی اچھی وہاں پر ہماری گفتگو ہوئی اگر جج صاحب کے ریمارکس دیکھا جائے تو جسٹس گل حرزت اورنزیب صاحب کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کی حد تک تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آرہی جو انہوں نے اپنی تکمیر میں کہا ہو اور آج ہماری اگر کنکلوڈ ہوتی ہیں آگومنٹس تو ظاہر ہے پھر پوسیٹیوچن اپنی آگومنٹس کرے گی ہم بڑے پور امید ہیں کہ انشاءاللہ سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب کو اور محمود شاہب القریش صاحب کو بائزت طریقے سے بری کیا جائے گا اور جو ہم ہمیشہ سے موقع پر ہم نے اپنایا تھا کہ سائفر کیس کو ایک بڑے بھونڈے طریقے سے چلایا گیا سائفر کیس کو جس طریقے سے کنڈکٹ کیا گیا اس کے اندر بہت روپ ہول سے بہت ساری ڈسکرپنسیز تھی اور آپ نے دیکھا کہ آج دوسری ہی تاریخ میں دوسری ہی پیشی میں اس کی کڑی کھلتی جا رہی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ سیاسی بنیاد میں بنایا گیا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ بے ذابت کیا ہے تو میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں باقی اگلی بیش پیشی بیس تاریخ کو ہے بیس تاریخ کو ملاقات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کا آئی ایم ایف کے باہر ہونے والے سجاج اس کا کوئی تعلق نہیں تھا ضرورت یقیناً ہے بلکل ہے آپ کو ایکسینڈڈ فن فیزنٹی چاہیے ہے آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے آئی ایم ایف پاس جا کے آپ کن شرائط کے اوپر ان کو منا سکتے ہیں یہ اب دیکھنا ہوگا جو مسلمنگ نون کے پاس آئی ایم ایف کا ایکسپرٹ تھا جو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی ڈار صاحب کا بڑا ایکسپیرینس ہے ان کو زفیرہ ایل فنسی سے نکال کے آپ نے فورن منسٹری میں لے گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اورندیت صاحب پلائے ہیں وہ کیا گل کھلاتے ہیں آئی ایم ایف پاس جانا ان کی مجبوری ہے دیکھنا یہ ہوگا آج آپ نے دیکھا کہ اب یہ آئی ایم ایف پروگرام شروع بھی نہیں ہوا لیکن گیس کی قیمتوں میں آج پھر ایسو چالیس فیصد کا اضافہ ہو گیا ہے دیگر بھی چیزوں میں اضافہ ہوگا عوام جو ہے وہ مہنگائے کی چکی میں پستی چلی جا رہی ہے دعوے تو یہ بڑے کرتے تھے باتیں تو بڑی کرتے تھے آج دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا پروگرام نیوشیٹ کرتے ہیں میرے سمجھنے میں ہم ان کو بالکل تنقید کا نشانہ نہیں برانا چاہیے یہ ہمارے شہدہ ہیں ہم ان کی قربانیوں کو سراتے ہیں ان کی وجہ سے یہ ملک محفوظ ہے اور پاکستان افواج کے جتنے بھی شہدہ ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کے لبائکین کے ساتھ کھڑے ہیں اور بلکہ ہم نے ایک تجویز بھی دی ہے کور کمیٹی کے اندر کہ ان شہدہ کے گھر انشاءاللہ پاکستان تریک انصاف کے بفوت جائیں گے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ہماری فوج ہے یہ ہمارے شہدہ ہیں اور ہم ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں پہلی بات تو پی ٹی آئی کی کسی افیشل اکاؤنٹ سے ایسی کوئی تنقید نہیں ہوئی اگر کسی ایسے اکاؤنٹ سے جس کو تشبیح جی جاتی ہے پاکستان تریک انصاف کے ساتھ تو ہم ان سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں شہدہ ہمارے ہیں پاک فوج ہماری ہے اور ہم کسی بھی قسم کی ان کی جو قربانی ہے اس کو رائے گا نہیں جانے دیں گے شہدہ ہمارے ہمارے Hé lider